اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے ایز این نیوز پر کئی ایک مرتبہ ایک نئے موضوعات کے ساتھ جو عام طور پر معاشرے کی اندر بے حد جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق جو ماہر رہتے ہیں ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو کچھ نہ کچھ اس سے اپنی سہولت ہو سکے اور کچھ معلومات میں اضافہ ہو سکے تو آج اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو تعلیمی اعتبار سے ہے اور حکومت کی جانب سے بھی آن لائن کا جو نظام متعرف کروایا گیا ہے اور خاص طور پہ شہر حیدرباد ہی نہیں بلکہ سارے تلنگانہ میں آن لائن کا تعلیم کا ایک لزم جو لازم کر دیا گیا ہے اور عام طور پہ جو ہے اس وجہ سے گھروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آن لائن اور آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم اکرامشن ہائی اسکول اور جونئر کالج جو شہر حیدرباد کا ایک نامور اور ایک بہترین اسکول ہے اور اس اسکول کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے کئی ایک سٹوڈنٹس آلہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دوسرے ممالک کو بھی جاکر اپنا ملک کا اور اپنے شہر کا نام روشن کی ہے اور خاص طور پہ ڈاکٹرز بنے ہیں انجینئرز بنے ہیں آلہ تعلیم جو ہے نا یہاں سے حاصل کرنے کے بعد میں آج ایک بہترین سماج اور سوسائیٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو وقتاً فوقتاً یہ اکرامشن ہائی اسکول کے جو پرنسپل جو ہے جناب ساجیت علی صاحب محمد ساجیت علی صاحب جو ایک معروف اساتذہ ہے ماسٹر ہے اور ماہر تعلیم بھی ہے آج ہم جو ہے یہ ملاقات میں ان کے فرزن سے بات کرتے ہیں یہ بھی الیکٹرونکس میں بہت ہی کار آمد اور نمائع طور پر ان کی بڑی خدمات ہے اور اکرامشن ہائی اسکول نواب سپکنٹے سے آن لائن کا تعلیم جو ہے نا دی جا رہی ہے تو اس تعلق سے ہم بات کرتے ہیں شجاہ صاحب السلام علیکم ہمارے پروگرام میں بات آنے کے لئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر اپورچنٹی دینے کے لئے آج کا جو سپیشل ایک آویرنس ویڈیو ہم خصوصی ان سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو مدے نظر رکھتے بنا رہے ہیں جن میں کئی سارے پیرنٹس اور بچے پریشان ہیں خصوصی کس بات کو لے کر یعنی کہ جب اب آپ بھی بہتر جانتے ہیں ساری دنیا جانتی کہ آن لائن ایجوکیشن صرف ایجوکیشن بول کر کے نہیں ہر وہ چیز آن لائن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ایک ایڈاپٹ کر لیے ہیں چیز کو آن لائن بٹ یہ جو چیز ہے بچوں کے آنکھوں کو نقصان دے بنا رہی ہے یعنی کہ کسی کے آئس ڈرائی ہو جا رہے ہیں یہاں پر اور کسی کو سیویر ہڈے کھو رہا آئس پر سٹرین آ رہا اس چیز سے پریشان ہو کر کئی سارے پیرنٹس بچوں کی آن لائن سٹڈیز رکانے کی بات کرتے ہیں یہاں پر اور کئی سارے بچوں کی سٹڈیز تو سٹارٹ بھی نہیں کیے پیرنٹس تو آج کی جو آویرنس ویڈیو خصوصی ان پیرنٹس کے لیے ہے ایک آویرنس دینے کے لیے یعنی کہ مارکٹ میں ایک ایسا پروڈکٹ بھی آویلیبل ہے جس کی وجہ سے اور جس کو یوز کرنے کے بعد میں بچوں کی آئیز بہت سیف ہو سکتے یعنی کہ ان کی آئیز کو ڈامیج ہونے کی بلکل بھی چانسس نہیں ہے آج میں آپ لوگ کو انٹریڈیوز کراؤں گا یہ جو گلاس ہے یہ گلاس کو بولتے ہیں بلو کٹ گلاسس یہ جب گلاس بچے لگاتے ہیں تو یہ گلاس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو یوزول ہم دیکھا گیا کہ جو نورمل ہمارے آئیز میں جو ریز آتے ہیں جو لائٹس آتے ہیں اس میں سب سے ایک نخصاندے ریز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں بلو ویولیند بلو کلر کے ریز میں جو ویولیند آتی وہ ڈائریکٹلی آپ کی رٹینہ کو جس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں پتلی جو بلاک کلر کا ڈاٹ رہتا بیچ میں اس کو ہٹ کرتی یہاں پر اور زیادہ دیر وہاں پر پتلی پر وہ بلو ویولیند رہنے کی وجہ سے آئیز پر سٹرین ہوتا یہاں پر جس کی وجہ سے بچوں کو تین ٹائپ کے پرابلمز آتے سامنے پہلی چیز ہے سیویر ہڈیک دوسری چیز ہے آئیز سوک جانا آئیز ڈرائی ہو جانا اور تیسری چیز ہے آئیز پر سٹرین آنا جس کی وجہ سے اگر ان کے آنکھ پر نمبر نہیں ہے تو نمبر آ جاتا اور اگر نمبر آلریڈی ہے تو وہ بڑھ جاتا تو ایسے بلو ویولیند جو ہے نا یہ جو بلو کٹ آف گلاسز ہے یہ جو نقصان دے جو بلو ویولیند رہتے اس کو کمپلیٹلی روک دیتی اس کو یہ گلاس سے پار ہونے کے لیے نہیں دیتی تو یہ جب بچے گلاس لگا کر آنلین کلاسز اٹینڈ کریں گے جب وہ لوگ سکرین دیکھیں گے نہ صرف آنلین کلاسز جو بھی سکرین دیکھیں گے تو ان کے آئیز سیف ہو سکتے یہاں پر نقصان دے زرے بھی بچوں کے کلاسز نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور نہ صرف آنلین کلاسز اگر رات میں گاڑی چلاتے وقت بھی اگر یہ گلاسز ہم پینیں گے تو اپوزٹ طرف سے جو ہیڈ لائٹ کے جو لائٹس ہمارے آنکھوں پر ریفلیکٹ ہوتے وہ ریفلیکشن کو بچا دیتی ہے رائز بہت بہترین آپ نے بات بتایا شجا صاحب کہ اس کے ریفلیکشن کیونکہ آنلین تعلیم کے ذریعے بچوں کے آنکھوں پر اس کے مزیر اثرات جو ہے نہ مرتب ہو سکتے ہیں تو اب اس کے لیے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جو پیرنٹ سے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور یہ کہاں سے جو ہے نہ اس کو مہیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے یہ جو گلاسز ابھی فیلحال اکھرامیشن ہائی سکول پر ایویلیبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلاسز آپ کو ملے تو آپ اینی ٹائم between 8.45 to 4.30 سکول پر آ سکتے ہیں اور آ کر یہ گلاسز لے لے سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہم لوگ صرف خاص طور پر سوڈنٹس کے لئے مانگوائے ہیں جو مارکیٹ ریٹ جو ہے یویجولی 400-500 کے اوپر ہی رہتا ہے بہت ہم لوگ صرف 300 میں ایک گلاس جو ہے نا ہم لوگ پیرنٹس کے لئے لائے ہیں جس میں ایک باکس بھی آتا ہے اس کا کیس کلوت کے ساتھ اور یہاں پر کمپلیٹلی آپ آ کر اگر گرلز ہے تو وہ لوگ کے لئے بھی ملٹیپل شیپس ایویلیبل ہے کیٹ آئی ہے راؤنڈ شیپ ہے ریٹانگبلر شیپ ہے ملٹیپل شیپ سائزز ایویلیبل ہے آپ جتنا جلدی ہو سکا آ کر لے سکتے ہیں شجا سب میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر یہاں پر ایویلیبل ہے تو اس کے لئے کچھ ڈاکٹر سے سججیشن دینا چاہیے یا یہ جنرل چیزیں کوئی بھی استعمال کر سکتے جو آن لائن پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی یہاں پر ٹو پوائنٹس ہے پوائنٹ نمبر ون اگر یہاں پر سٹوڈینٹ کو کوئی نمبر نہیں ہے یعنی کی بس نورملی آئیس پین ہو رہے ہیں ہیڈیک ہو رہا آئیس پر سٹین آ رہا تو اگر آپ کو نمبر نہیں ہے تو بس جب ہی بھی آپ سکرین یوز کریں گے یعنی کی آن لائن کلاس اٹینٹ کریں گے بس یہ آئینک آپ لگا لیں گے اور سکرین یوز کریں گے جب آپ کا کام ختم ہو جائیں گے یہ آئینک آپ ہٹا دیں گے اگر آپ کو آلریڈی نمبر ہے آلریڈی نمبر ہونے کے باوجود آپ کی جو آئینک ہے وہ تو ایک نارمل سادھران آئینک رہے گی اگر آپ کو وہ آئینک کو بھی اگر بلو کٹ آف میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا سیم نمبر بتا کر بھی وہ آئینک کو آپ کنورٹ کر لے سکتے ہیں شجا صاحب میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو ایویلیبل ہے یا اینک تو یہ جو نے صرف اکرام مشین ہائی سکول کے سٹوڈنٹس اور جونئر کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے یا شہر حدرابات کے کوئی بھی سکول کے طلبہ یا سٹوڈنٹس آپ سے رجوع ہو سکتے ہیں نہیں یہ صرف یہ نہ صرف اکرام مشین سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ ہر وہ سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو مطلب پڑھنا چاہتے ہیں جس کو پندے میں رکاوٹ آ رہی ہے کیونکہ رکاوٹ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جہاں پر آتی ہے رکاوٹ نہ خود انسان کی طرف سے آتی ہے تو ہم وہ رکاوٹ کو روک رہے ہیں یہاں پر ہٹا رہے ہیں انشاءاللہ ہر وہ سٹوڈنٹ آپ کوئی بھی سکول کے ہو سکتے کوئی بھی کالج کے ہو سکتے آپ انشاءاللہ آ کر یہ حاصل کر سکتے ہیں شوجہ صاحب چونکہ اب اکرام مشین سکنڈر بات سے ہی ہے کوئی سٹوڈنٹ آپ سے ربط کرنا چاہتا ہے یا کانٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا نمبر ہاں آپ لوگ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں ہمارا ہلپ لین نمبر جو ہے 9030023730 یہ نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں بیرل آج کی اس ملاقات میں شکریہ آدھا کرتا ہے اس امید کے ساتھ کے یہ میسیج اور یہ کام کی بات آپ کے ناظرین کے لئے ایک سہولت بخش اور دوسرا جو ہے ایک معلومات کے میں اضافہ بھی دے گا اور بچوں کے آنکھوں کے لئے الحمدللہ ایک پروڈکٹ بھی کرے گا اور میرا یہ سجیشن ہے یا میرا یہ کہنا ہے کہ شجاہ صاحب سے آپ یقیناً جو ہے اس بارے میں فون نمبر پر ربط ادا کرتے ہوئے جن کو بھی پیرنٹس کو جو مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے ربط پیدا کر سکتے ہیں آج کی اس ملاقات کے اندر یہی پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اہندہ پھر ایک نئے پریسنلیٹی کے ساتھ ایک نئے شخص کے ساتھ بہترین آپ کے سامنے ملاقات کے لئے ہم آپ کے لئے ملاقات کرائیں گے اللہ حافظ